موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو لون مرچی کچن میں یوٹیوب چینل پر خوش شامدید کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ کھیر کی ریزمی شیئر کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سو گرام میں نے چاول لیے تھے ان کو میں نے پہلے ہی اوبار لیا تھا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اب ہم ایک مکسنگ جار لیں گے اس میں ڈالیں گے ہم چاولوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا لیٹر دودھ ڈال دیں گے ہم اس میں اور اس کو بہت اچھے سے میش کر لیں گے چار لیٹر دودھ میں نے چولے پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے دودھ گرم ہو گیا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں بیش کیے ہوئے چاول فول فیٹ میلک ہے میرے پاس آپ نے بھی اسی طرح کا دودھ لینا ہے اب ہم اس کو لو فلیم سے تھوڑی سی زیادہ فلیم رکھیں گے اور میڈیم سے ہم کام رکھیں گے تو اسی طرح آپ سلسل چمچ چلاتے جائیں گے تاکہ کھیر ہماری نیچے نہ لگی فلیم آپ چیک کر سکتے ہیں موسیقی 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 اب میں ڈالوں گی اس میں پانچ سبزہ لیچی مون کے میں نے کھول لیے تھے اس طرح سے دو ٹیبل سپون ہم لیں گے ناریل کٹا ہوا وہ بھی ہم پہلے ہی ڈال دیں گے تاکہ دودھ کے ساتھ پک پک کے کچھے ناریل کا ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے اب ہم اس کو پکائیں گے تقریباً چار گھنٹے تک دیکھیں ماشاءاللہ سے چار گھنٹے ہو گئے ہیں کھیر ہماری تیار ہوگی ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے ایک پیالی چینی ڈالی ہے اس میں مکس کریں گے تھوڑی دیر کے لیے اور نکالیں گے ہم اس کو ایک بول میں لیم میں نے لو سے تھوڑی سے زیادہ ہی رکھی دی بنائیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں کہ کھیر کیسی بنی اب ہم اسے نکالتے ہیں ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا لوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گرم ہے ابھی بہت زیادہ میں اسے نیچے رکھ لوں گی بس چمچہ آپ نے میں سلسل چلاتے جانا ہے اب ہم اس کی گارنش کرتے ہیں تھوڑے سے ڈرائی فروٹ لیں گے بدان پستے کشمیش ہے میرے پاس آپ کو جو پسند ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لوک لگ رہی ہے کھیر کی فریج میں رکھیں تھنڈی کریں اور کھائیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی